میاں صاحب پاکستان جانے کی کوئی تاریخ تیہ کی سر میاں صاحب آپ پاکستان میں اس لئے قنون کی انتخابی وحیم کی قیادت کریں گے سر سر پاکستان میں اس لئے قنون کی انتخابی وحیم کی قیادت کریں گے سر نواز شریف کی واپسی کب ہوگی ابھی تک تاریخ فائنل نہ ہو سکی پاکستان کب جا رہے ہیں نواز شریف سے صحافیوں کا سوال سابق وزیراعظم نے جواب دیا ابھی تاریخ فائنل نہیں ہوئی انتخابی مہم کی قیادت کروں گا انشاءاللہ جوجوان تیاری کریں نواز شریف جلد آپ کے درمیان ہوں گے چیف آرگنائزر مریم نواز کی پنجاب کے یوک کارڈینیٹر سے گفتگو کہا فتنہ پارٹی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں صرف نفرت اور انتشار پیدا کیا ڈنڈے اور گالی کی سیاست کو فروغ دیا گیا نون لیگ کے شیروں نے ہمیشہ فرنٹ لائن وارئرز کا کردار نبھایا سانحہ نو مائی کے کیس میں بڑی پیش رفت پی ٹی آئی کے بائیس اشتہاری ملزمان کی جائدادیں کلک کرنے کا فیصلہ ہو گیا ملزمان کے شنافتی کارڈز اور پاسپورٹ بلوک کروائے جائیں گے اشتہاریوں میں اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید، فروغ عبیب، اندلیب، عباس، علی امین، گنڈاپور شامل ہیں The minorities, انشاءاللہ, will stay protected in this country. There may be an attempt to harm them from a section of marginalized and peripheral group of people but that would be responded sternly and strictly by the state and society both. Pakistanis state and society does not align and identify with such elements. NGRAN-وزیراعظم کا اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ریاست اور حکومت مظلوم کے ساتھ ہے اقلیتیں اس ملک میں محفوظ رہیں گی انوار الحق کاکڑ کا وفاقی کابینہ کے جلاس سے پہلا خطاب نگران وزیراعظم نے معاشر کو اولین ترجیح قرار دی دیا جو جو انوارڈ ہے ان کے پاس ایویڈنسز بھی آگئی ہیں ویڈیوز بھی آگئی ہیں سارا کچھ ہے ہم انشاءاللہ ہر ایک کو ارشت کریں گے جو جو ذمہ دار ہے جو جو اس میں انوارڈ ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے کافی انہوں نے ٹیمیں بنائی ہیں جو اس پہ دن رات لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کو سیکیورٹی دینا وہ بھی سٹیٹ کا فرض ہے اور خاص طور پر جو لوگ اپنے گھروں سے چلے گئے ہیں اور درج سے اور سارا کچھ ہے ان کا اعتماد بحال کرنا جنہ والا واقعے کے ذمہ دار قانون سے نہیں بڑھ سکتے تمام ذمہ داروں کو گرفتار کریں گے وزیراعظم پنجاب محسن نکوی کا دو چوک اعلان کہتے ہیں عوام کو سیکیورٹی فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے کوشش ہے آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں اتوار تک بڑے چرچ کو بحال کر دیا جائے گا متاثرہ گھروں کی مرمت بھی کی جائے گا یہ جو سانے ہاں جڑا والا عیسیٰ نگر پرچن کالونی میں کیا گیا اس کی ہم آج اس فورم سے شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں آج ہماری حکومت ہماری افباد ہمارے سکورٹی دارے جو محقق محقق حکومت پاکستان نے اس پر پنایا ہے اور دنیا بھر میں وہ نشر ہو رہا ہے آج پوری قوم اس محقق کے ساتھ کھڑی ہے جڑا مالا کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کمیشن بنایا جائے چیئرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا مطالبہ کہتے ہیں اسلام امن کا دین ہے اس میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے واقعے کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے رانی پور میں ملازمہ بچی فاطمہ کی تشدد سے حلاکت کا کیس تحقیقاتی ٹیم کانو شہر و فیروز میں فاطمہ کے گھر کا دورہ مقتولہ کے ذریعے استعمال کپڑے فرنزی کے لیے بھیجوا دیئے مجسٹریٹ کی نکرانی میں آج گبر کشائی کی جائے گی لاش غائب کرنے کے خدشے پر پولیس حلکار تاجینات بچی کی ماں کا باقی بچیاں مرکزی ملزم کے سسر کی حویلی میں قید ہونے کا انکشا وہاں پہ کام کرتی تھی میرے پر وہ ظلم کرتے تھے مجھے گرم پانی پھینکتے تھے میرے پر مجھے گرم چمس لگا کے مجھے جلاتے تھے مجھے ہنگر سے مارتے تھے ان کے بچے بھی مارتے تھے اور انہوں نے میرے پر ڈاگز بھی چھوڑے دو دفع تشدد کے دوران گرم پانی پھینکا جاتا میرے جسم کو گرم چمٹا لگا کر جلایا جاتا تھا اسلام آباد کے کمسن ملازمہ نے خود پر بیدی رودات سنا دی نامزد ملزمانی عدالت سے زمانت لے رکھی ہے نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں سمارت جسٹس منصور علی شاہ نے بینچ پر احتراز اٹھا دیا ریمارکس دیئے کہ نیب ترامیم کیس کل کورٹ سنے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کے سیکشن تین اور چار کے تحت کیس پانچ رکنی بینچ سن سکتا ہے سپریم کورٹ پہلے عدالتی اصلاحات بل کا فیصلہ کرے یا فل کورٹ بنایا جائے کیس کی سماعت 28 اگست پتھ مطلب وزیرعالہ پنجاب کا لاہور میں تھانا لوئر مال کا دورہ پولیس زہلگاروں کی دورے ٹوٹی موٹر سائٹلیں سڑک پر چھپا دی وزیرعالہ نے مختلف سیکشن کنٹرول روم کا معاینہ چھت اور بیسمنٹ کا دورہ کیا فرنٹ ڈیسٹ پر خود ٹوکن لیا کہا ایف آئی آر ای میل کے ذریعے بھی ملے گی تھانا لوئر مال کی تاریخی امارت کو محفوظ اور بہتر بنائیں گے وزیرعالہ موسی نقوی سے امریکی کاؤنسل جنرل کی الویدائی ملاقات باہنی ترجسپی کے امور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تباہ تخیال ویلیم کے میکینول کے خدمات کی تاریخ ای لیول نتائج کے خلاف طلبہ کا احتجاج اور رنگ لے آیا بریٹش کاؤنسل کا طلبہ اور والدین کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ کیمبرج متاثرہ طلبہ کا اکتوبر میں دوبارہ انتہان لے گا دوبارہ انتہانات کی فیس بھی نہیں لی جائے گی بعض طلبہ دس گیارہ اور بارہ مائے کو انتخابات میں شرکت نہیں کر سکے تھے موسیقی